رمضان کیا سمجھتے ہو آپ احسان نہیں مانتی بڑے بڑے اداروں کے اساسدہ کا جو حال ہے اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنچیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی چھوٹے مدرسوں مقادی پر ذکری کیا ہمارے ندیج العلمہ میں ایک استاد تھے بہت سیور استاد ہمارے بھی استاد ہمارے استادوں کے بھی استاد ہمارے استادوں کے استادوں کے بھی استاد ان کے اہلیہ مکرمہ دماغی بیماری میں مبترہ ہو گئی کچھ دن اسفتال میں رہی پھر گھر آ گئی تو ہم لوگوں نے پتہ لگائے ہیں کہ گھر جو آگئی تو حالت بہتر ہو گئی تمہارے وقت نہیں بہتر تو نہیں ہوئی وہ تو گھر میں بھی لاکر زنجیروں میں جھکڑی رہتی ہے بچاری زنجیروں میں باننا پڑتا ہے تو میں استاد کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور بہت ڈڑتے ڈڑتے گھبراتے گھبراتے میں نے ان سے کہا کہ حضرت امہ جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گھر میں اور اسفتال سے آپ لے آئے ان کو تو کیا بات ہے علاج چوڑا سا اور ہو جاتا تو سلام ہو ان کی لوگ پر ان کا انتقال ہو چکا سر جھکا لیا سر کیوں جھکایا وہ اپنے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھا کہیں میرے شاگرد کے سامنے وہ دو خطرے جو بے اختیار نکلائے یہ اس کے سامنے آنا جائیں لیکن میں نے دیکھ لیئے میں نے ان کے گھٹوں پر ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا آپ کو قسم ہے اس رشتے کی جو میرا آپ سے ہے آپ ذرا مجھے کشتوں اشارہ کریں کہ میں بہت مہنہ علاج ہیں سجدہ ادمیہ بہت مہنہ آئی راج میں میں سمجھ گیا اللہم اکبر کیا ہو گیا ہی اس امت کو بھائی کیا چوان دیں گے ہم اللہ کے ہاں ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی میں پانچ لاکھ دس لاکھ خرچ کرنے کے پیسے ہیں ہمارے پاس ادھار لے کر خرچ کرنے کے پیسے ہیں لیکن بخاری مسلم اور مشکاق سے لے کر یسرن القرآن اور نورانی قائدہ پڑھانے والوں کی خدمت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دفعے ایسی بخیر قوم پر